روپیس 40,000 at the end of each month for the first year and 50,000 at the end of each month for the second year. Compute the total value of funds with him at the end of second year if interest rate is 12% per annum compounded month. سابق جو ہے وہ چالیس چالیس ہزار روپے پہلے سال کے ہر مہینے اور پچاس سال کے ہر مہینے جمع کرتا ہے آپ کو یہ بتانے دوسرے سال کے آخر میں زندگی کے پرینکپاوں کا how جائےگا گا یہ یا نمبر SANDazo ہے پھر یہ نمبر一 آئے گا اور پھر یہ نمبرDOO آئے گا ٹھیک ہے یہ بنا پہلے سال کے ہر مہینے چالیس ہزار چالیس ہزار چالیس ہزار چالیس ہزار اس طرح ہے جمع کر رہایا یہ بنا دوسرے سال کے ہر مہینے پچاس ہزار پچاس ہزار پچاس ہزار اس طرح سے جمع کر رہا ہے آپ کو یہ بتانے کی یہ پیسے Berufdaw یہاں پر کتنے ہو جائیں ہیں گے تو ایسا سوال ہم نے ادھی کلاس پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم یہ جو چالیس 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 ہزار روپے ہیں اس کو ہم لے آئیں پہلے تو پہلے سال کے آخر میں ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو سالپ کرنے کے دو طریقے ہیں میٹھر ڈمبر ون میٹھر ڈمبر ون سے سوال سوچ کرتا ہوں میٹھر ڈمبر ون سے میں سوال میں اس طرح سے کروں گا کہ میں جو ہے وہ پہلے سال کے چالیس چالیس ہزار روپے ہیں اس کے لئے کروں گا چالیس ہزار ملٹیپلائٹ بائی ون پلس بارہ پرسنٹ ڈیوائیڈڈ بائی بارہ پاور بارہ مائنس ون ڈیوائیڈڈ بائی بارہ پرسنٹ اپون بارہ اس سوال کو لگانے سے کیا ہوا گا بتاؤ اس فرمیلے کو لگانے سے پہلے سال کے ہر مہینے جو چالیس ہزار روپے جمع کرے جا رہے ہیں اس سوال لوگ سے لگانے سے پہلے سال کے ہر مہینے اس فورمیلے کو لگانے سے پہلے سال کے ہر مہینے جو چالیس ہزار روپے لگائے جا رہے ہیں اس فورمیلے کو لگانے سے پہلے سال کے ہر مہینے جو چالیس ہزار روپے لگائے جا رہے ہیں وہ پہلے سال کے آخری دن پہنچ جائیں گے میں واپس سے ریپیٹ کرتا ہوں اس فورمیلے کو لگانے سے پہلے سال کے جو چالیس چالیس ہزار روپے ہیں وہ پہلے سار کے آخری دن پہنچ جائیں گے تو کتنے منہیں گے یہ بن جائیں گے فائیو زیرو سیون فائیو زیرو سیون تری ڈبل زیرو اب یہ پہلے سال کے آخری دن ہے فائیو زیرو سیون تری ڈبل زیرو پہلے سال کے آخری دن کی ویلیو ہے اس کو اگر ہم دوسرے سال کے آخر تک پہنچانا چاہیں تو ہم بارہ پرسنٹ ڈیوائیڈڈ بائی بارہ پاور بارہ سے دوسرے سال کے آخر پہ پہنچائیں گے یہ کتنا ہوگا ڈبل زیرو پہنچائیں گے ڈبل زیرو پہنچائیں گے ڈبل زیرو پہنچائیں گے جو دوسرے سال کے ہر مہینے پچاس پچاس ہزار روپے جمع کرے جا رہے ہیں جو دوسرے سال کے ہر مہینے پچاس پچاس ہزار روپے جمع کرے جا رہے ہیں ڈبل زیرو پہنچائیں گے 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 6 3 4 1 2 5 اب ان نو نو کو کر دو ایڈ اب ان نو نو کو کر دو ایڈ تو یہ ٹوٹل بن جائے گا 1 2 0 5 7 6 3 1 2 0 5 7 6 3 ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ ایسا وال کو سوف کرنے کا جس میں آپ یہ نمبر 1 والے جو 40 سے 40,000 روپے ہیں اس کو علیہدہ سے آگے لے کر آؤ اور پھر یہ نمبر 2 والے 50,000 روپے ہیں اس کو علیہدہ سے آگے لے کر آؤ ایک دوسرا طریقہ اس سوال کو سوف کرنے کا یہ ہے ایک دوسرا طریقہ اس سوال کو سوف کرنے کا یہ ہے کہ آپ جو یہ نمبر 2 والے 50,000 ہیں آپ جو یہ نمبر 2 والے 50,000 ہیں یہ نمبر 1 والے 40,000 ہیں اس کو کچھ اس طرح سے رکھ دیں کیا آپ بنے کہ وہی 40,000 ہیں دو سالوں کے لیے اور 10,000 روپے ہیں صرف ایک سال کے لیے یعنی کہ جو 50,000 سیکنڈ یر والا تھا جو سیکنڈ یر والا 50,000 تھا اس کے دو اس سے کر دیئے 40,000 اس طرح میں آپ کرو گے 40,000 ملٹیپلائیڈ بائی 1 پلس 12% ڈیوائیڈ بائی 12 پاور 14 مائنس 1 س completamente دو دفعیڈ بائی 20 پاور 14 بائی 20 پاور 12 مائنس 1 اپون بارہ پرسنڈ اوپر دیکھو اس طریقے میں آپ نے دوسرے سال کے جو پچاس ہزار ہیں اس کو ایسے سوچ لیا کہ وہ پچاس نہیں ہے بلکہ وہ چالیس اور دس ہیں آپ نے دوسرے سال کے پچاس کو اس طرح سوچ لیا کہ وہ پچاس نہیں ہے بلکہ وہ چالیس اور دس ہیں تو جب آپ نے اس کو چالیس اور دس میں بریک کیا تو آپ نے چالیس ہزار کی ایک دو سالوں کی انویٹی بنا لی اور جو بچے پہ دس ہزار تھے اس کی صرف اور صرف ایک سال کی دس ہزار روپے کی انویٹی بنا لی اس سے بھی آپ کا انصر جو آئے گا وہ سیم آئے گا آپ چیک کر سکتے ہو اس سے بھی آپ کا انصر جو ہے وہ سیم آئے گا آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے مجھیں گے کسی دوسیقی